اسلام علیکم دوستوں تو دا پوائنٹ اسلامی انفورمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دروش شریف فرمان مصویٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم جہاں بھی ہو مجھ پر دروت پڑھو تمہارا دروت مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت القرصی حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے روایہ تھے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز معنی نہیں یعنی مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ اللہ الحی القیوم لتا خضور سینتوں ولا نعوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الَّذِي يَشْفَأُوا إِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُوا مَا بَيْنَ عَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحْيطُونَ بِشَئِمْ مِنْ إِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِيْئَا قُرْسِيُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُ مَا وَا وَالْعَلِيُّ الْعَظِيمِ صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ کا یا محمد نور من اللہ اس در الشریف کے پڑھنے سے مصیبت رنج و غم ختم ہو جاتے ہیں پڑھنے والا ولی ہو جاتا ہے روزانہ گیارہ سو بار ورد کریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نیک بننے کے لیے ایسی ہی کوشش کرو جیسی کوشش خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے اوپر دیکھنے سے احساس کم طریقہ احساس ہوتا ہے جبکہ نیچے دیکھنے سے انسان اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی مشکل میں کسی بلدل سے کوئی مشورہ مت کرنا کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی حمد کو بھی ختم کر دے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار مت کرو بلکہ انہیں اچھا بن کر سکھاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تب انسان کے پاس دعا ہی بچتی ہے جو نصیب بدل دیتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی کے آسوں کو زمین پر گننے سے پہلے اپنے دامن میں جذب کر لو یہی انسانیت کا مراج ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دو چیزیں اخلاق کی واضحت کرتی ہیں آپ کا ظرف جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور آپ کا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے انسان ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے چاہے بادشاہ کیوں نہ بن جائے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے سے انسان ہمیشہ سکون میں ہی رہتا ہے چاہے فقیر ہی کیوں نہ بن جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم اپنی غلطی کے لئے بہترین وکیل اور دوسروں کی غلطی کے لئے بہترین جج ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب دل میں ایسا غم پیدا ہو جائے جس کی وجہ سمجھ نہ آئے تو وہ انسان کے کسی احسے گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی اس نے ابھی تک توبہ نہیں کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کوئی تجھے برا کہہ دے اور تجھے غصہ آ جائے تو سمجھ لے کہ تُو واقعی برا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انا پرست انسان کھوکلی امارت کی طرح ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک بے گناہ انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کلم اٹھانے سے پہلے اتنی تحقیق کرو کہ تمہارے لکھے پر کوئی دوسرا کلم نہ اٹھا سکے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق وعدل امین فضیلت جو انسان روزانہ سو بار اس کا وٹ کرے گا اس کی روزی میں برکت ہوگی عذاب قبر سے بچا رہے گا موت کے وقت اس کی روح کے جنت میں داخلے کے لئے تمام دروازے کھل جائیں گے یہ کلمہ روزہ انور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک پر بھی لکھا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلی کا واسحابی کا یا حبیب اللہ اس دور و شریف کے ورث سے دنیا کے غموں سے نجات ملتی ہے اللہ تعالی کی رحمت ہوتی ہے گناہ معاف ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب نصیب ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد النبی الامی و آلی بقدری حسنی و جمالی و نوری و قامالی و سلم تسلیمہ مصیبت یا پریشانی میں یہ دور و شریف ایک ہزار بار پڑھیں مصیبت حل ہو جائے گی مراد حاصل ہوگی اللہ حافظ دوستوں دوستو اپنا خیال رکھیے گا اللہ تعالی آپ کا اور ہمارا حمی و ناصر ہو